السلام علیکم فرنڈز کیا آپ لوگ بھی یوکے جانا چاہتے ہیں سپانسر ویزا کے اوپر فرنڈز آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی رشتہ دار یوکے میں ہے آپ لوگوں نے اس سے کس طرح سے سپانسر منگوانا ہے کیا ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہے آپ کا دوست ہو سکتا ہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے چاچو ہو سکتا ہے کوئی مامو ہو سکتا ہے کوئی تایا ہو سکتا ہے مطلب کوئی بھی رشتہ دار ہے کوئی کزن ہے یا کوئی بھی ہے آپ لوگوں نے اس سے کس طرح سے سپانسر منگوانا ہے کیا ریکوارمنٹس ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں کتنے پیسے آپ لوگوں کے لگتے ہیں سپانسر لیٹر پہ کتنا خرچہ آتا ہے یہ بھی فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو یوکے میں بندہ بیٹھا ہے اس کے کیا ڈاکومنٹس آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گے اور پاکستان سے کیا ڈاکومنٹس آپ لوگوں نے لگانے ہیں کمپلیٹ یہ ویڈیو ہوگی اگر آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی کس طرح سے آپ لوگوں نے یوکے سے سپانسر منگوانا ہے سب سے پہلے فرنڈز اگر آپ لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو بھی لائک کریں تاکہ الگریتم میں ہیلپ میرے دیکھیں زیادہ تار جو لوگ پاکستان سے جاتے ہیں ان کو پرابلم آتی ہے بینک سٹریٹمنٹ کی کہ یار ہمارے پاس زیادہ بینک سٹریٹمنٹ نہیں اب جن لوگ کے پاس سات آٹھ لاکھ رپے کی بینک سٹریٹمنٹ ہے ان کا یوکے کا ویزا لگنے میں کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے لیکن وہیں پر ہی اگر آپ لوگ سپانسر لیٹر ساتھ اٹیج کر لیں ٹھیک ہے انویٹیشن لیٹر بھی لوگ بولتے ہیں یوکے کے لیے جو چاہیے ہوتی ہے اگر آپ لوگ اکیلے ہیں ویزا اپلائے کر رہے ہیں سپانسر نہیں ہے تو کم سے کم بھی پندرہ لاکھ ہو جائے بارہ تیرہ لاکھ تیرہ لاکھ کم سے کم ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ تو پھر جتنی بھی ہو لیکن ایک اچھی بینک سٹریٹمنٹ جو مانی جاتی ہے وہ تکیون بیس بائس لاکھ یا تیرہ لاکھ اتنی سٹریٹمنٹ آپ لوگ کی لازمی ہونی چاہیے تو فرنڈ یوکے کی بات کریں یوکے میں اس کا جو کیپٹل ہے لنڈن ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کرنسی ان کی بریٹش پاؤنڈ ہے اور کافی زیادہ اچھا کنٹری ہے پاکستان سے زیادہ سٹوڈنٹس جاتے ہیں ورک ویزا پہ بھی لوگ جاتے ہیں لیکن اس میں آئیلٹس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں تو زیادہ لوگ اس لیے بھی یوکے موو ہوتے ہیں ویزٹ ویزا پہ یہاں پر آئیلٹس نہیں چاہیے یا اس طرح کے کوئی بھی بڑی ڈگری نہیں چاہیے ہوتی وہ ایزیلی موو ہو جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں جی پراپرلی کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں آپ کے اس بندے کو جو یوکے میں موجود ہیں جو آپ کو سپانسر بیجے گا کیا ڈاکومنٹس آپ لوگوں کو ریکوائیڈ ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دیکھیں جی سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگوں کے پاس کیا ڈاکومنٹس ہونے چاہیے کی سکس منت کی بینک سٹریٹمنٹ آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی اس کے بعد جو نمبر دو ڈاکومنٹ ہے اس کی فوٹوگرافز اس کی فوٹوگرافز چاہیے ہوں گی آپ لوگوں کو اور اگر وہ وہاں کا سیٹیز ہیں بریٹس سیٹیز ہیں تو اس کے پاسپورٹ کی بھی کافی آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی پی سکسٹی فارم ایک ہوتا ہے جو سال کے انڈ میں آپ لوگ نے کتنے پیسے کمائے ہیں وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پی سکسٹی فارم فرینڈ یہاں پر آپ لوگ کو چاہیے ہوگا یہ بڑا ضروری فارم ہے اس کے بعد پی فورٹی فائف فارم فرینڈ آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے اس بندے کا اگر تو وہ بندہ وہاں پر مطلب کہ اس کا اپنا بزنس ہے تو اس کے اکاؤنٹنٹ سے لیٹر چاہیے ہوگا اس سے ٹھیک ہے کہ وہ مطلب کہ سیلف ایمپلوئیڈ ہے اس کے بعد اگر وہ کہیں پر جوب کرتا ہے سیلری پر کام کرتا ہے تو اس کو وہاں سے بھی لیٹر چاہیے ہوگا کہ یہ مطلب یہاں پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے ایچ آر سے لیٹر چاہیے ہوگا اس کے بعد فرینڈ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کتنی سیلری ہونی چاہیے وہ بندہ منگوا سکتا ہے بیس ہزار پاؤنڈ سالانہ یا تیس ہزار پاؤنڈ اس طرح سے بھی کچھ ہے لیکن اگر وہ بندہ بیس ہزار پاؤنڈ بھی کماتا ہے یا پچیس ہزار نارملی اگر بندہ پرانا ہے دو تین سال پرانا تو وہ رام سے تیس ہزار پاؤنڈ کماتا ہے تو وہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد جی ٹین سی اگریمنٹ ٹھیک ہے اگر تو اس کا اپنا گھر ہے تو وہاں پر اس کو پھر وہاں کی ریجسٹری بھی شو کرنی پڑتی ہے پیپر دکھانا پڑتا ہے جی یہاں پر میرا اپنا گھر ہے میں اسے یہاں پر رکھ سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے قرائے پر رہتا ہے تو اس سے رینٹل جو اس کے ڈاکومنٹس ہے وہ اس نے شو کرنے ہوں گے آپ کو دینے ہوں گے ٹھیک ہے کہ یہاں پر رینٹ پہ رہ رہا ہوں اس کے بعد سیلری سلپس اس کی ہوگی جو یوکے میں بندہ ہے سیلری سلپس اس کی ہوگی یعنی کہ کمپلیٹ اس کی پروفائل دیکھی جائے گی اس کے مطلب کے فائنینشل ڈاکومنٹس ہے وہ دیکھے جائیں گے اور اس کے بعد ساری چیزیں مین جو ویزے کی چانسز ہوتے ہیں سیونٹی پرسنٹ آپ لوگوں کے اس بندے کے اوپر ہوں گے ٹھیک ہے جو آپ لوگوں کو سپانسر کر رہے ہیں اس کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کوئی سپانسر کر رہے ہیں آپ کوئی ڈاکومنٹس ہی نہ لگائیں آپ لوگوں نے بھی کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن لگانی ہے آپ لوگ اگر جواب کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کے ڈاکومنٹس لگانے ہیں سپانسر کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہوگی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اور ایک آپ لوگوں کو کور لیٹر بھی چاہیے ہوگا جو کہ وہ وہاں سے وکیل وغیرہ سے اسے اٹیس بھی کروائے گا مطلب پراپر کروائے گا ٹھیک ہے سمجھ رہے ہوں گے آپ اس کے بعد فرنڈ یہاں پر جو آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی آپ لوگ لاز سکس منت کی سیلری سلپس چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ جواب کرتے ہیں پاکستان میں جواب کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس بندے کی بتا رہا ہوں جو سپانسر منگوار ہے جیسے آپ پاکستان میں سپانسر منگوار ہیں اب یہ آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس ہیں آپ لوگوں کو سیلری سلپس چاہیے ہوں گی اس کے بعد نو ایجیکشن سٹفیکیٹ چاہیے ہوگا کمپنی سے اگر بزنس کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو انٹین ہونا چاہیے اس کے بعد بزنس جو آپ کا ریجسٹر ہے اگر کوئی کمپنی کا نام ہے وہ آپ لوگوں نے بتانا ہے جی ایس ٹی ہے اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں نے بتانی ہے وہ ڈاکومنٹس شو کرنے جو گورنمنٹ کے طرف سے آپ کو ایشو کیے جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کی ساتھ آٹھ لاکھ دس لاکھ ہے تو ٹھیک ہے گزارہ ہو سکتا ہے اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ لوگ سپانسر ویزا بھی اپلائے نہ کروائیں مینز کے انویٹیشن نہ مگوائیں اس میں چانسز پھر آپ لوگوں کے کم ہو جاتے ہیں اس کے بعد فرنڈ یہاں پر بات کی جائے آپ لوگوں نے کس طرح سے اپلائے کرنا ہوتا ہے آن لین اس کا فارم ہوتا ہے آپ لوگ انہیں فارم فل کرنا ہوتا ہے یوکے ویزٹ ویزا کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارے اپنے ڈاکومنٹس آپ لوگوں کا پاسپورٹ ہو گیا آئی ڈی کارڈ ہو گیا اس کے بعد ایف آر سی ہوگی ایم آر سی ہوگی اگر آپ لوگ کے بچے ہیں تو ان کا برد سرٹفیکیٹ بھی لگا دیں آپ کے ہوم کنٹری میں اگر آپ لوگ کوئی پروپٹی ہے تو اس کے بھی مطلب شو کر سکتے ہیں آپ لوگ ایسٹ وغیرہ کوئی رینٹل انکم آ رہی ہے تھوڑی بہت وہ بھی آپ لوگ شو کر سکتے ہیں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں کے ویزا کے چانسز کو بڑھاتی ہیں اور آپ لوگ کور لیٹر بھی بنا سکتے ہیں پروپر ٹھیک ہے کہ مطلب کہ میں یوکے میں جاؤں گا یہاں ان سے ملوں گا پھر کدھر کدھر جاؤں گا اس کے بعد فرنڈز آپ لوگوں کو یہ سارے ڈاکومنٹس جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ لوگوں نے پروپر ایک فائل بنا کے پھر آپ لوگوں نے امبیسیب سے اپائمنٹ لے کے وہاں جا کے بائیو میٹرکس دینی ہوتی ہے تو فرنڈ یہ ہے سارا یوکے کا پروسیس سپانسر ویزا کا انویٹیشن لیٹر کے تھرو آپ لوگ کس طرح سے یوکے جا سکتے ہیں کافی زیادہ ایزی ہوتا ہے لیکن نئے بندے کو سمجھ نہیں آتی اس میں تو اگر آپ لوگوں نے دیکھیں سمجھ نہیں آرہی تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کسی کی ہیلپ لیں کنسلٹ یا ایجنٹ ہے اچھا سا دیکھیں اس کی آپ لوگ ہیلپ لے یا ہماری بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اس میں تھوڑے سے چارجز ہوتے ہیں ہمارے یا پھر آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ خود کرتے ہیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے آپ لوگ کے پیسے بچ جاتے ہیں لیکن اگر آپ پہلی دفعہ اپلائے کرنے لگیں تو یہاں پر آپ لوگ کے ویزا ریجیکٹ ہونے کے بھی چانسز ہوگی کیونکہ جس طرح ایک پروفیشنل بندہ کام کرتا ہے اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ویڈیو اپسان دائی تو میں کہوں گا چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بولی اگر آپ لوگ آن لین جابز اپلائے کروانا چاہتے ہیں یوکے یو ایس کینیڈا اسٹریلیا یا کسی کنٹری میں بھی تو آپ لوگ اپلائے کروا سکتے ہیں ہماری پیٹ سرفسز حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر فرنڈ نمبر چارلا ہوگا اس پہ آپ لوگ کنٹیک کر سکتے ہیں میں خود آپ لوگ ساتھ بات کروں گا اسلام علیکم